اور تو اور شامی صاحب یہ نوے دن میں الیکشن کرانے کی تاریخ کا جو اعلان ہے اس کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ بار بھی چلی گئے سپریم کورٹ میں تو اب تمام مجمع جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہی ہوگا میں پیرلل سپریم کورٹ سے بھی آج ہمارے نمائندہ خصوصی عامر صدباسی تھے ان سے بھی جانتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں محمد شفاق ان سے بھی جانتے ہیں کہ لاہور میں کیا ہوگا ہے سر ادارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں دیکھیں جو آئی جی پنجاب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں چار سے چھے مہینے لگیں گے یعنی یہاں جو دہشت قومی کا خطرہ ہے اور امن و امان کا خطرہ ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اس کا مقابلہ کرتے کرتے انتظامات کرتے کرتے اس کا مطلب آپ یہ سبجھیں کہ جو انتخابات قومی ہونے والے ہیں دوسرے دو صوبوں میں ہوں گے مرکز میں ہوں گے گویا یہ اتنے مؤخر ہو جائیں کہ سارے انتخابات بیت وقت یہی سرکار کی منشاہ وظاہر نظر آتی ہے اب جو ادارے کر رہے ہیں بات فوج اور رینجرز جو ہیں وہ نفری دینے پر ایسا تیار نہیں ہیں عدلیہ جو ہے اپنے افسر دینے کو تیار نہیں ہیں اور وزارت خزانہ جو ہے وہ قلت زرکہ رونہ رو رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ اصل میں دیکھیں ہم بار بار ارز کر چکے نا سر یہ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہے نا ان کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے وہ مل کے بیٹھ کے مسائل کا حال تلاش کرتی کنسینسس کرتی اب عمران خان صاحب کہتے ہیں آئین کی بالا زستی کی بات کریں بالکل درست بات مگر جب ان کی حکومت ختم ہوئی وہ بھی آئین میں دیئے گئے طریقے کار کے مطابق ہوئی آئین میں دیا گیا جو طریقے کار ہے نو کانفیڈنس کا عدم اعتماد کا اس کے ذریعے ان کی حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت قائم ہو گئی اسمبلی کے ذریعے وہ بھی آئین کے مطابق قائم ہو گئی تو خان صاحب اس آتبدیلی کو قبول نہیں کر رہے ہیں کبھی امریکہ کے ذمہ ہوتی ہے کبھی باجبہ صاحب کے ذمہ ہوتی ہے کبھی ہمارے محسن لقل کے ذمہ ہوتی ہے اور ایک ہنگامہ برپا ہے اس تبدیلی کے بعد تو جب ہم آئین کی دعا ہی دیتے ہیں تو آئین پورے کا پورا ماننا چاہیے نا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہیں یہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظامات میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے سیاسی جماعتیں بیٹھیں مل کے فیصلے کریں اس میں جو سب سے اہم سٹیٹمنٹ ہیں سر وہ انٹیریر منسٹر نے جو جواب دی الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا جی جی ایشکیو میں ملٹری آپریشنز ڈریکٹوریٹ کے سامنے بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے جو اس معاملے میں اہم ترین سٹیک کھولڈر ہے اور جی ایشکیو کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مسلحہ اور سیول فار سرحد پر اپنے معمول کے امور کے علاوہ دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر داخلی سلامتی کے چیلنجز سے انہمٹنے کے لئے بھی مصروف عمل ہیں علاوہ عظیم فوج کو مردم شماری کی باحفاظت نقاط کے لئے بھی وسیع پر مانے پر اہلکاروں کو تائینات کرنا ہے اب ایک مردم شماری بھی ہو رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں جو ذمہ داران ہے ان سے ہماری بڑی دلچسپ بحث ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ دیجٹل مردم شماری ہے کیسے فائدہ کیا ہوگا یہ صرف فرد گھرنے کا نام نہیں ہے شامی صاحب بھی بانتشریف رکھتے تھے دیگر اور انہوں نے بریف کیا ہمیں جی پاکستان بیورو آران تھے اب آپ دیکھیں اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے سے الجے رہیں ایک دوسرے کی بات نہ سنیں بھائی بیٹھ کر معاملہ کر لیں انتخابات جو ہیں ان کی ایک تاریخ پر اتفاق کر لیں قومی انتخابات بھی اور صوبائی انتخابات بھی ایک دن ہو جائیں اب اس میں کیا کر سکتے ہیں مگر یہ ہم نے آمیر صاحب دباسی اور اشفاق سب سے پہلے بات دیکھیں اب دیکھیں ہم نے پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے اب سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھا ہے بھئی آپ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے نتیجے میں کامیابی حاصل کر کے اسمبلی میں جانا نہیں چاہتے پہلے آپ کتنی چھ سات نشستوں پہ کامیاب ہو چکے ہیں آپ اسمبلی میں نہیں جائے اب آپ پہلے کہا تھا میں تیتیس پہ لڑوں گا اب الگ الگ لوگ لڑیں گے وہ اسمبلی میں نہیں جائیں یہ تو ایک ایشو ہے لیکن یہ جو نہیں کیا آخر اس ملک میں ہم نے جمہوریت کو تماشا کیوں بنا دیا ہے بن چکی ہے بنانا کیوں ہے اس لیے خدا کے لیے مل کے بیٹھیں معاملہ تیہ کریں سر آپ کتنا کہیں گے یہ نہیں ملنا انہوں نے وہ پاس نہیں ملنا تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو اداروں کے ساتھ اندھی انپوٹ ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کر رہے ہیں